بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بائیو گرافی آف جان کیڈز تو بڑھتے ہیں سکرین کی طرف جان کیڈز آج کا ٹاپک میں دیکھیں گے جان کیڈز کی کمپلیٹ بائیو گرافی کو ان کی لائف ہسٹری کو رومنٹک سیزم کو کیونکہ جان کیڈز رومنٹک ایرا کے سینکٹ جنریشن پوائٹ میں سے ہیں اس لیے رومنٹک سیزم کو یعنی رومنٹک ایرا کو بھی ہلکا سا ٹاچ کریں گے اور ان کے فیمس لیٹری ورکس دیکھیں گے اور لاسٹ کے اوپر جان کیڈز کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی تھی کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک مروسی بماری سے مروسی بماری سے مراد ایسی بماری ہوتی ہے جو والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے یعنی نسل در نسل کچھ چیزیں جو والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں جن میں بالوں کا رنگ آنکھوں کا رنگ ذہانت وغیرہ اس طرح سے ان کی ماں کو ایک بماری ہوتی ہے جو کہ ان کے دوسرے بہن بائیوں میں بھی اور جان کیڈز میں بھی منتقل ہو جاتی ہے جو کہ ان کی ڈیتھ کی وجہ بنتی ہے اسے بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جان کیڈز جان کیڈز کا لائف پریئیڈ 31 اکتوبر 1795 سے لے کر 23 فیبری 1821 تک ہے جان کیڈز کے لائف پریئیڈ کو ذرا دیکھیں کہ 1795 کے اندر جان کیڈز پیدا ہوئے ہیں اور 1821 کے اندر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے یعنی کوئی 25 سے 26 سال ہی جان کیڈز دنیا میں رہے ہیں اور اتنی سی عمر میں انہوں نے اتنا اچھا وقت کیا ہے اتنی اچھی پائمز لکھی ہیں کہ ان کو رومنٹک پائٹس کی سیکرڈ جنریشن کے اندر انکلیوڈ کیا گیا ہے یاد رکھئے کہ جان کیڈز اکیلے ہی وہ پائٹ نہیں تھے جن کی کم عمری میں ڈیتھ ہو گئی تھی بلکہ انگلیش کی ہسٹری میں بہت سارے ایسے پائٹ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اور دیر تک زندہ رہتے تو یہ انگلیش کی ہسٹری میں ویلیم شیکسپیر کے نام تک پہنچ سکتے تھے یعنی ان کا اتنا بڑا نام ہو سکتا تھا اور ان کے اندر پی بی شیلے کو آپ دیکھ لیں جن کی 30 سال کی عمر میں یعنی 30 یئر کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی سینکرڈ جنریشن رومانٹک پوائٹ کے اندر انکلیوڈ ہے اور جان کیٹس کے بڑے اچھے دوست تھے جان کیٹس واس بورن 31 اکتوبر 1795 مورگیٹ لنڈن انگلینڈ یعنی جان کیٹس انگلینڈ کے فیمس سٹی لنڈن کے پاس ایک لوکل سٹی ہے یا ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مورگیٹ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں یعنی ان کی جو مقامی جگہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں وہ مورگیٹ ہے اور جو لنڈن ہے وہ انگلینڈ کا سب سٹی ہے یعنی بڑا سٹی ہے اس کے کہیں قریب ہی یہ پیدا ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے یاد رکھیے گا کیونکہ بہت سے کمپیٹیٹیو ایکزیم کے اندر یہ ڈیٹ آف برت اور جگہیں پوچھ لی جاتی ہیں یعنی جان کیٹس کے جو فادر ہیں ان کا نام تھومس کیٹس ہے اور یہ ایک لیوری سٹیبل کیپر ہیں یعنی یہ ایک گوڑوں کا جو استبل ہوتا ہے اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اب جان کیٹس کے فادر کا یہ پروفیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جا کر جب جان کیٹس کے فادر کی ڈیٹ ہوتی ہے تو یہ ایک گوڑے سے ہی گر کر مرتے ہیں یہ جاننا صرف انکمپلیٹ ہوگا کہ جان کیٹس کے فادر کی ڈیٹ گوڑے سے گر کر ہو گئی تھی اگر ان کے پروفیشن کا پتہ ہوگا کہ وہ ایک لیوری سٹیبل کیپر تھے یعنی گوڑوں کی دیکھ بال کیا کرتے تھے جب ان کا کام ہی گوڑوں کو سنبھالنا تھا تو اچانک سے ایک دن وہ گوڑے سے گرے اور ان کی ڈیٹ ہو گئی اس طرح سے ان کی ڈیٹ اور پروفیشن کے درمیان جو لنک ہے اس سے چیزوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اب تھومس کیٹس اور فرانسیز کیٹس کے فائیو چلڈرن ہوتے ہیں جن میں سے ایک بچے کی ڈیٹ ارلی ایج کے اندر ہی ہو جاتی ہے جس کا نام نہیں بتایا گیا اور دوسرے نمبر پر جون کیٹس ہوتے ہیں یعنی کچھ کتابوں کے اندر کچھ ہسٹری کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جون کیٹس ہی اپنے پیرنٹس کے سب سے بڑے بیٹے تھے حالانہ کے ایسا نہیں ہے ان کے پانچ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے جو پہلے والا بچہ تھا اس کی ڈیٹ ارلی ایج کے اندر ہی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جون کیٹس پیدا ہوئے تھے جون کیٹس کے بعد اس کے دو بھائی جارج اور تھومس پیدا ہوتے ہیں یہاں پر جو تھومس ہیں کیونکہ ان کے فادر کا نام بھی تھومس ہے تو اس لیے اس والے بچے کو تھومس جنئر کہا جاتا ہے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کرسٹن مذہب کے اندر بڑے نام ایسے ہیں کہ فادر کا نام بھی وہی ہے اور سن کا نام بھی وہی ہے البتہ ان کے ساتھ فرسٹ سینکڈ یا سینئر جنئر لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ایڈنٹیفکیشن کی جا سکے لاسٹ پہ جان کیٹس کی ایک سسٹر پیدا ہوتی ہیں جن کا نام فرانسیز میرے ہوتا ہے جان کیٹس ایک پور فیملی سے بیلونگ کرتے تھے اور اتنی پور فیملی سے بیلونگ کرتے تھے کہ جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے سکول میں بیجنے تک کے پیسے نہیں تھے جان کیٹس جہاں پہ رہا کرتے تھے نہ مارگیٹ نام کی جگہ پر وہاں پر ایٹن اور ہیرو جیسے بڑے بڑے سکول مجود تھے لیکن جان کیٹس وہاں پہ نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس وہاں پر فی ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ایٹین زیرو تھری کے اندر جان کیٹس جوائن کرتے ہیں کلارک سکول کو یہ جو کلارک سکول ہوتا ہے یہ کوئی برینڈ گروپ آف سکول نہیں ہوتا پور ایزمپل جس طرح سے اب ہمارے پاس ایجوکیٹرز الائٹس جیسے بڑے بڑے سکول مجود ہیں جن کا گروپ آف سکول کہا جاتا ہے کیونکہ ہر سٹی کے اندر ہی ان کا ایک نہ ایک سکول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر جن لوگوں کے بچے پڑتے ہیں وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی برینڈ سکول کے اندر جا رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کچھ سکول ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نے اپنے نام کے اوپر ہی بنا رکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سستے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گروپ سکول نہیں ہوتا یعنی دوسرے سٹی کے اندر اس نام سے کوئی بھی سکول نہیں ہوتا تو اسی طرح کا ایک نام سے بنا ہوا سکول ہے کرارک سکول اس سکول کے اندر جان کٹس کی ملاقات ہوتی ہے چارلز کارڈن کلارک سے یعنی جو کلارک ہیں سکول کے آنر ہیں ان کا بیٹا ہے چارلز کارڈن جن کے ساتھ جان کٹس کی ملاقات ہوتی ہے اور چارلز کارڈن اس بات کی ایڈنٹیفکیشن کر لیتا ہے کہ جان کٹس کے اندر وہ ابیلٹی مجود ہے کہ یہ بڑا ہو کے کوئی اچھا لٹریری فگر بنے گا اور وہ ان کا انٹریسٹ ڈویلپ کر دیتا ہے پوائٹری کی طرف اب یہ بات اچھے سے یاد رکھئے گا کہ جان کٹس کا پوائٹری کی طرف انٹریسٹ ڈویلپ کرنے والے چارلز کارڈن کلارک تھے جان کٹس کے فادر کی ڈیتھ ایٹین زرو فور کے اندر ہو جاتی ہے جس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ گھوڑے سے گرے اور سر پر چوٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت جان کٹس آٹھ سال کے یعنی ایٹ یرز اولڈ ہوتے ہیں ایٹین ٹین کے اندر جان کٹس کی مدر فرانسز کیٹس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس وقت جان کٹس کی عمر ہوتی ہے فورٹین ایرز اولڈ یعنی چودہ سال کے جان کٹس ہوتے ہیں جب ان کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا حصائع اٹھ جاتا ہے اور ان کی مدر کی ڈیتھ ایک بیماری ٹیوبر کلوسز کی وجہ سے ہوتی ہے جسے انڈیا اور پاکستان کے اندر ٹی بی کی مرض کہتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں ان کے ایک اور بھائی کی ڈیتھ بھی اسی ٹی بی کی وجہ سے یعنی ٹیوبر کلوسز کی وجہ سے ہوتی ہے اور لاسٹ کے اوپر جان کٹس کی ڈیتھ بھی اسی ٹیوبر کلوسز کی وجہ سے ہوتی ہے اب ایسی بیماری جو کہ نسل در نسل یعنی والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ مروسی بیماری ہے اس طرح سے بہت ساری خصوصیات بھی ہوتی ہیں سائنس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مروسی خصوصیات یعنی ایسی خصوصیات جو والدین سے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جن کے اندر بالوں کا رنگ آنکھوں کی رنگت اور سکین کا کلر اور ذہانت اور اسی طرح سے جو بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ٹرانسفر آگے ہو جاتی ہیں بچوں کے اندر تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جان کیٹس کی فیملی کو ڈسٹری کرنے والی جو بماری ہے وہ ٹی بی ہے یعنی ٹیوبر کلوسیز ہے جان کیٹس جو کہ پہلے سے ہی پور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں پیٹنٹس کی ڈیتھ کے بعد ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ اپنی گرینڈ مدر الائنز کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ایڈمنٹن نام کی جگہ پر رہتی ہے اور وہی جان کیٹس اور دوسرے بہن بائیوں کی دیکھ بال کرتی ہے ایٹین سیونٹین کے اندر جان کیٹس کی ملاقات ہوتی ہے ایسا بیلا جانز کے ساتھ جو کہ ان کی بلوڈ ہوتی ہیں اور بعد میں ایٹین نائنٹین کے اندر جان کیٹس ایک اور لڑکی جس کا نام فرانسیز اور جسے شارٹ میں فینی کہتے ہیں اس کے ساتھ انگیجمنٹ کر لیتے ہیں یعنی اس کے ساتھ منگنی کر لیتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایسا بیلا جانز اور فینی کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہو پاتی یہ بیچولر ہی ان کی ٹونٹی فائی ویئرز کی ایج کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی جو فرانسیز ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو توڑ دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جان کیٹس آپ کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے میری ہائٹ آپ سے زیادہ ہے یعنی اس بات کو ایشو میں لے کر ان کی منگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے سیونٹین سیبٹمبر ایٹین ٹونٹی کو جان کیٹس کو ان کے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ٹیوبر کلوسز ہو چکی ہے اب آپ کا حل ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ کسی پیس فول جگہ پر چلے جائیں جہاں پر اس بیماری کے اثرات کام ہو سکتے ہیں یعنی کسی خوشگوار جگہ پر جائیں تو جان کیٹس ایک روم یعنی اٹلی کا ٹوور پر جاتے ہیں جہاں پر جا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ اٹلی سے کبھی واپس نہیں آ پاتے اور ان کے ساتھ ان کا ایک پینٹر فرینڈ یعنی جو پینٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کا فرینڈ ہوتا ہے جوزف سیورن وہ ان کے ساتھ ٹوور پر جاتا ہے اور جوزف کی باہوں میں ہی یہ اپنا دم توڑتے ہیں جان کیٹس رومینٹک ایرا کے سیکڈ جنریشن پوائٹ ہیں یعنی رومینٹک ایرا کا جو ٹائم پریڈ ہے وہ کافی لمبا ہے اس لیے اس ایج کے اندر جتنے بھی پوائٹ آئے ہیں انہیں دو جنریشن کے اندر ڈوائڈ کیا گیا ہے فرسٹ میں جو فرسٹ جنریشن رومینٹک پوائٹ ہیں جن کے اندر ویلیم ورزورت وغیرہ شامل ہیں اور دوسرے کے اندر جو ہیں وہ سینکھٹ جنریشن پوائٹ ہیں جن کے اندر جان کیٹس پی بی شیلے وغیرہ کے نام آتے ہیں یعنی یہ جان کیٹس کے لیٹر بعد میں آئے تھے آئے دونوں رومینٹک ایج کے اندر ہی تھے اب یہ جو پوائٹس تھے یہ سیمپل اور آسان لینگویج کے اندر پوائٹری کیا کرتے تھے اس سے پہلے یعنی رومینٹک ایج سے پہلے الیکزینڈر پوپ کی ایج تھی تو وہ بڑی مشکل پوائٹری کیا کرتے تھے بڑی ڈیفیکلٹ ان کی لینگویج ہوا کرتی تھی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ آف دا انٹیلیجنس یعنی خاص پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہی ہوا کرتی تھی لیکن رومینٹک ایج کے اندر جو پوائٹری کی گئی یہ سیمپل اور سادہ لینگویج کے اندر کی گئی تاکہ ایک عام کومن پیپل جو کہ صرف پڑھنا لکھنا جانتے ہیں انہیں بھی سمجھ آسکے اور جان کٹس جو کہ رومینٹک ایج کے سینکرڈ جنریشن پوائٹ ہے تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی پوائٹری کو سیمپل اور سادہ آسان زبان میں ہی لکھا ہے جان کٹس کو اپنے لائف پیریڈ کے اندر اپنی پوائٹری کی وجہ سے کوئی فیم نہیں ملا ان کی ڈیتھ کے بعد جب ان کی پوائٹری کو پبلشٹ کروایا گیا تو اس وقت ان کو فیم ملا ہے 1813 میں جان کٹس نے امٹیشن آف سپینسر اپنا ارلیسٹ وارک لکھا ہے 1815 میں جان کٹس نے خود کو ایز ای میڈیکل سٹوڈنٹ ریجسٹر کروایا اور گیز ہاؤسپیٹل لنڈن کے اندر پریکٹس کرنا شروع کر دی اب یہ سرجن کی پریکٹس کر رہے تھے اور لاسٹ یئر کے اندر انہوں نے آ کر اس کو چھوڑ دیا اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ ایک پور فیملی سے بلونگ کرتے تھے اس ڈگری کو مکمل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے مجود نہیں تھے اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرا انٹریسٹ پوائٹری کی طرف ہے تو میں میڈیکل فیلڈ میں کیوں جا رہا ہوں تو یہاں پر جان کٹس نے دھان لی کہ اب چاہے پیسے آئیں یا نہ آئیں حالات جیسے بھی رہیں وہ صرف پوائٹری ہی کریں گے میڈیکل فیلڈ کو مکمل طور پر انہوں نے چھوڑ دیا حالانہ کے 1816 کے اندر جان کٹس کو ڈاکٹری کا لائنسز بھی دے دیا گیا تھا یاد رکھیا گا کہ 1815 کے اندر انہوں نے خود کو میڈیکل سٹوڈنٹ ریجسٹر کروایا ہے اور 1816 کے اندر ان کو ڈاکٹری سٹوڈنٹس ہونے کا یعنی میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کا لائنسز بھی جاری کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی میڈیکل فیلڈ کو چھوڑ دیا اب 1816 کے اندر ہی لی ہنٹ نے ان کی سوننٹ جس کا نام او سولیٹوڈ ہے اسے دا اگزیمینر میکزین کے اندر پبلیچ کروا دیا اور یہ جان کٹس کا فرسٹ پبلیکیشن ورک مانا جاتا ہے فرسٹ پبلیکیشن کے بعد 1817 کے اندر جان کٹس نے اپنا ایک کلیکشن ورک یعنی جس کے اندر بہت زیادہ پوائم تھی اس کو پوائمز کے نام سے ہی انٹروڈیوز کروایا یعنی جو کلیکشن ورک تھا اس کا نام اس کا ٹائٹل بھی پوائم ہی تھا اس کے اندر فرسٹ لکنگ انٹو چارمز مین ہومر جیسی بڑی بڑی پوائٹری موجود تھی اس کے بعد جان کٹس نے 1888 کے اندر اپنا فیمس ورک انڈونیم بھی انٹروڈیوز کروایا جس کو انہوں نے تھومس چارٹرن کی یاد میں لکھا تھا جو کہ اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کی فرسٹ لائن انہوں نے لکھی تھی تو یہ اس کی سٹارٹنگ لائن تھی آئیم بگ پینٹا میٹر اس کے اندر انہوں نے یوز کیا تھا یہ چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں یہ ان کو یاد رکھیے گا اس کے علاوہ 1888 کے اندر ان کا دوسرا بڑا ورک ہائپیرین بھی آیا ہے جو کہ انہوں نے جان ملٹن کی پیرادائز لاؤس سے انسپارڈ ہو کر لکھا تھا اور یہ انکمپلیٹ ہی ہے انہوں نے اسے درمیان میں ہی لکھنا چھوڑ دیا تھا 1819 کے اندر جان کیٹس نے بہت گریٹ قسم کے آرڈز لکھے ہیں اس لیے 1819 کو year of great آرڈز بھی کہتے ہیں ان کے فیمس آرڈز میں on a greatian earn or to a nightingale or to psyche or to a item or to melancholy or to an indolence شامل ہیں اس کے علاوہ 1819 کے اندر انہوں نے ایک ڈراما بھی لکھا ہے جو کہ کلاؤسپ ڈراما تھا یعنی ایسا ڈراما جسے رائٹر لکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ اسے سٹیج پر پرفارم کروایا جائے بس وہ اسے لکھتا ہی ہے جس کا نام تھا or to great اور بلاکھر 23rd February 1821 کے اندر جان کیٹس کی ٹیوبر کلاؤسز کی وجہ سے اٹلی کے اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وقت ان کی عمر ہوتی ہے 25 years complete 3 months and 23 days یاد رکھیے گا کہ جان کیٹس کے اپیٹاپ کے اوپر لکھا گیا ہے one house name was right in water یعنی جان کیٹس نے اپنے مردے سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے اپیٹاپ کے اوپر یعنی قبر کے اوپر جو ایک تختی لگاتے ہیں جس کے اوپر date of birth date of death نام وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ میری date of birth death وغیرہ نہ لکھی جائے بلکہ یہ لائن لکھ دی جائے کہ اس قبر کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کا نام پانی کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے یا پانی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو یہ جان کیٹس نے ان کے لیے لکھوایا تھا جو ان کی age کے اندر ان کے اوپر critics کیا کرتے تھے یعنی ان کے works کو کہتے تھے یہ تو بچوں کی طرح لکھتا ہے childish ہے یعنی maturity نہیں ہے اس کے لکھے ہوئے poems کے اندر works کے اندر تو یہ ان کے لیے جان کیٹس نے لائن کو اپنے epitap کے اوپر لکھنے کے لیے کہا تھا امید کرتے ہیں کہ جان کیٹس کے مطلق بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ان کے orders کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ